بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا اگلا ٹوپک ہے انٹرپنیورشپ کے لیکچر نمبر تھری میں کاروبار کی اہمیت ایمپورٹنس آف انٹرپرائز سماج یا معاشرے میں کاروبار کی اہمیت و کردار یعنی ایمپورٹنس اینڈ رول آف بزنس ان سوسائیٹی کاروبار کی اہمیت کو ہم چند پوائنٹس میں ایکسپلین کرتے ہیں روزگار یا ملازمتوں کی فراہمی کاروباری افراد اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرتے ہیں آجر کی حیثیے سے وہ بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنے میں معاون ہوتے ہیں اور پاکستان میں اس وقت یہ جو چھوٹے کاروبار ہیں آلموسٹ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ایمپورٹنس پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت تقریباً ففٹی تھری پرسنٹ ریٹیل بزنس آل اور پاکستان موجود ہیں مقامی وسائل ہے لو دوسرا پوائنٹ کاروبار کی اہمیت میں کہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے لوکل ریسورسز مقامی وسائل کاروباری افراد جب مقامی وسائل استعمال کرتے ہیں تو ان وسائل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تیسے نمبر پر ہے دی سینٹرالائزیشن اینڈ ڈائیورسیفیکیشن آف بزنس کاروبار کی عدم مرکزیت اور تنوہ یعنی ڈائیورسیفیکیشن کاروباری افراد کاروبار کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی کرتے ہیں وہ دہی علاقوں میں علاقوں کے سمیت دہی یعنی دہاتی علاقوں سمیت مناسب علاقوں میں کاروبار کے مواقع دھونڈ لیتے ہیں تیسرا ہم کاروبار کی اہمیت کے نکتہ نظر سے ٹیکنالوجی کا فروغ ہے یعنی پروموشن آف ٹیکنالوجی تخلیقی سوچ رکھنے کی وجہ سے کاروباری افراد ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اس کی ترقی کا باعث بنتے ہیں یعنی کاروبار میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دیتے ہیں سرمایہ کی تشکیل ہے چوتھا پانچوں پوائنٹ ہمارے پاس کیپٹل فارمیشن سرمایہ کی تشکیل کاروباری افراد سرمایہ پیدا کرتے ہیں جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے نئے پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں سکس نمبر پر کاروبار کی اہمیت میں کاروباری ثقافت کا فروغ کامیاب افراد کی حیثیے سے کاروباری حضرات دوسروں کے لئے مثال یعنی رول مادل بن جاتے ہیں نوجوان جن کی نکل کر سکتے ہیں اس طرح نوجوانوں میں کاروباری ثقافت فروغ پاتی ہے نوجوانوں کو موٹیویشن ملتی ہے وہ بھی اپنا کاروبار کرنے کی سوچتے ہیں ساتوے نمبر پر ہے قدرتی وسائل نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل کو بہ کفائیت اور پائیدار طریقے سے استعمال کر کے کاروباری افراد ان وسائل کی فراہمی اور استعمال یقینی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایٹ نمبر پر سماجی اہداف سوشل گولز کاروبار کے بہتر حالات اور معاہور مہیا کر کے کاروباری افراد اپنے کارکنوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ورکرز کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور پیدا بار میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس طرح معاشرے کو مصبت خطوط پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم سماج میں یا معاشرے میں کاروبار کی اہمیت اور کردار پر کچھ بحث کرتے ہیں یعنی امپورٹنس اینڈ رول آف بزنس ان سوسائیٹی بعض معاشی سرگرمیاں سر انجام دینے میں نجی شعبہ یعنی پرائیویٹ جو سیکٹر ہے سرکاری سیکٹر یعنی سرکاری شعبہ کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے نجی شعبے سے سرکاری یعنی پرائیویٹ شعبے سے شعبے اور کاروبار میں کاروباری افراد اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی معاشرے یا ملک میں دولت کا بڑا حصہ کاروباری سرگرمیوں سے پیدا ہوتا ہے ایک معاشرہ میں کاروبار کی اہمیت ان نقاط سے ہم واضح کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں کاروبار کیوں اہم ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے پہلے نمبر پر ہے مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کاروبار کا بنیادی معاشی کام وہ مصنوعات اور خدمات فراہم کرنا ہے جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کاروباری افراد سارفین کی ضروریات کا پتہ لگاتے ہیں یعنی کنزیومر کسٹمر کی ضروریات کا پتہ لگاتے ہیں اور انہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے وہ کام انجام دیتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے to provide employment and social goals یعنی روزگار اور سماجی اہداف فراہم کرنا کاروباری ادارے پیداواری ملازمتیں فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ ہیں یعنی یہ ان لوگوں کو بابکار روزگار مہیا کرتے ہیں employment مہیا کرتے ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں قوم کی خوشحالی کے لیے فائدہ مند روزگار نہائیت ضروری ہے کاروباری افراد سماجی مسائل بھی کم کرتے ہیں غربت میں کمی کرتے ہیں غریب بستیوں میں پانی اور بجلی کی فراہمی کا بندوبست بھی کرتے ہیں وہ مسائل کو کاروباری مواقع میں تبدیل کر دیتے ہیں یعنی problems کو business opportunity بنا دیتے ہیں تیسے نمبر پر ہے base of income عامدنی کی بنیاد ہے روزگار کے مواقع پیدا کر کے کاروباری افراد اور ادارے تنہاہوں عجرتوں منافع اور ٹیکسوں کی صورت میں تمام مطلقہ فریقوں کے لیے عامدنی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں ٹیکس کی ادائیگی اور صارفین کو اخراجات اور بچتوں کے واسطے قابل صرف عامدنی کی فراہمی کے لیے لوگوں کو عجرتیں تنہاہیں اور منافع حاصل کرنے کے قابل بنانا کاروبار کا نہائیت اہم کام ہے چوتھے نمبر پر ہے ٹیکسز کاروباری افراد ہوتے ہیں افراد اور کاروبار کی آمدنیوں پر ٹیکس لگا جاتے ہیں یعنی جو سیلری پر بھی ٹیکس ہے اور بزنس کی آمدنی پر بھی ٹیکس ہوتا ہے بعض سماجی تحفظ کے اداروں کو چلانا اور خدمات کی فراہمی ممکن نہیں ہے یعنی بعض کجھے ہوتا ہے کہ افراد اور کجھے کاروبار اور افراد کی آمدنیوں پر ٹیکس لگائے ہوتے ہیں اور بغیر سماجی یہ ٹیکس لگائے بغیر سماجی تحفظ کے اداروں کو چلانا اور خدمات کی فراہمی ممکن نہیں اس لئے معاشرے کی بہتری کے لیے ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہمارے پاس قابل صرف آمدنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپوزیبل انکم ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو آمدنی بچتی ہے ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو آمدنی بچتی ہے اسے ہم ڈسپوزیبل انکم کہتے ہیں جو اشیاء کی خریداری یا بچت کے لیے دستیاب ہوتی ہے صرف ان صرف اپنی بنیادی ضروریات کی خریداری کے لیے رقم خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ دیگر مسنوعات اور خدمات کے لیے بھی طلب پیدا کرتے ہیں سکس نمبر پر کاروبار کے اہمیت اور کردار معاشرے کے لیے منافع بخش اساسوں میں سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ ان پروڈکٹیو ایسٹس کاروبار میں سرمایہ کاری کے لیے مالی وسائل یا تو جمع شدہ منافع سے حاصل ہوتے ہیں یا کرزہ لیا جاتا ہے یا شیئرز فروخت کیا جاتے ہیں غیر منافع بخش کاروبار میں اس طرح کے وسائل محدود ہوتے ہیں کسی کاروبار یا دارے کو پیدا باری استعداد بڑھانے کے لیے اصل سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سرمایہ جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے بنیادی سہولتوں کو جدید بنانے اور پیدا باری اساسوں میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اس کے بعد سیون نمبر پر نیشنل ویل بینگ قومی خوشحالی ہمیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جن اشیاء اور خدمات اور ٹیکنالوجی کے علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر کاروباری سرگرمیوں سے حاصل ہوتی ہے یعنی نیجی ملکیت کے وسائل کی معاشی ترقی سے جس سے قومی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے آٹھوے نمبر پر ہے معاشرے میں کاروبار کی اہمیتور کردار کے نکتہ نظر سے ماحول کی پائداری انوائرمنٹل سسٹینیبیلیٹی تمام کاروباری سرگرمیوں میں قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں اور اس استعمال سے حاصل اور مستقبل میں ان کی دستیابی پر اثر پڑتا ہے پائدار کاروبار نہ صرف اپنا منافع بڑھاتے ہیں بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ قدرتی وسائل طویل مدد تک دستیاب رہے ہیں مثلا اگر فشنگ پوائنٹ آفیس سے دیکھا جائے کہ زیادہ مچھلیاں شکار نہ کی جائیں بلکہ یقینی بنایا جائے کہ مچھلیوں کی افضائش جاری رہے پائدار کاروبار ماحول پر منفی اثرات خیار رکھتے ہیں اور ماحول کے نقصان کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آلہودہ پانی یا کیمیہی فضلہ کم پیدا ہو نائن نمبر پر ہے ہمارے پاس کاروبار کی اہمیت اور کردار کے بارے میں جدت پسند سوچ کریٹیو تھنکنگ یعنی معاشرے کی بھلائی کی خاطر نئی خدمات نئے طریقے نئی مصنوعات کے لیے جدت پسند سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بڑی مارکٹ ہے یعنی بڑے کاروباری اہداروں یا تنظیموں کے لیے بطور سپلائر گاہک اور چھوٹے ٹھیک اہدار کے طور پر کام کر کے معاشرہ میں بڑی مارکٹ وجود آتی ہے اس کے بعد کمپیٹیشن ہے نیکس پوائنٹ معاشرہ میں چھوٹے درمیانہ اور بڑے کاروباری اہداروں کے درمیان مقابلہ کی ایک جیسی فضاء پیدا ہوتی ہے جس سے مصنوعات خدمات اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور معاشرہ کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے بعد قدرتی ماحول یعنی قدرتی وسائل کی تعدیر دستیابی کے لیے بہت دیر تک دستیابی کے لیے مقامی اور قدرتی ماحول کا احترام کیا جاتا ہے اور معاشی سماجی اور معاہولیاتی پائداری اور استحقام پیدا ہوتا ہے یعنی نیچرال انوائرمنٹ بہتر ہوتی ہے اس کے احترام کیا جاتا ہے اور معاشی سماجی اور معاہولیتی پائداری اور استحقام بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وسائل کی مقدار یعنی پیدا باری وسائل کی مقدار اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور وسائل کا میار جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے قدرتی محول کے نقصان میں کمی ہوتی ہے اور ٹیکنولوجی کی ترقی بھی اس سے ہوتی ہے ناظرین اور سامین آج ہمارے اس ٹاپک کا یہیں پر اختدام ہوتا ہے اگلے ٹاپک کے لئے ہم پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اجازت اللہ حافظ and thank you for watching this video